الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب ایک اسلام ایمان اور احسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بالکل کالے تھے اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا یہاں تک کہ وہ شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی تزدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یاد رکھو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی گھڑی یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا پھر مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ نے فرمایا جب باندھی اپنی مالکین کو جنم دے گی اور تم ننگے پاؤں لباس سے محروم کنگال بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی اونچی مارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوالات پوچھنے والا کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کیلئے آئے تھے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ ایک عظیم شان حدیث ہے اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس حدیث میں دین کی نہایت ہی بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور دین کے تین مراتب اسلام، ایمان اور احسان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعلیم کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچا حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیئے آپ کے ان جوابات کے ذریعے نہ صرف صحابہ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو دین کی ان اہم ترین باتوں کے سیکھنے کا مقابلہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے تمام سوالوں کا جواب دیا لیکن قیامت کے بارے میں صاف بتلا دیا کہ جس طرح جبریل نہیں جانتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی کیونکہ اللہ کے سوا قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حکم دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ کر ایمان والے سمجھ جائیں گے کہ قیامت قریب ہے ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر اہل ایمان آخرت کی تیادی کے لیے اور بھی زیادہ مستعد ہو جائیں گے حدیث جبریل سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ درجہ زیل ہیں پہلی بات یہ کہ دین کے تین مراتب ہیں ایک اسلام دو ایمان اور تین احسان دوسری بات اسلام کے ارکان پانچ ہیں ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں دو نماز قائم کرنا تین زکاة ادا کرنا چار اگر استطاعت ہو تو حج کرنا پانچ رمضان کے روزے رکھنا تیسری چیز ایمان کے ارکان چھے ہیں ایک اللہ پر ایمان دو فرشتوں پر ایمان تین اللہ کی کتابوں پر ایمان چار اللہ کے رسولوں پر ایمان پانچ آخرت کے دن پر ایمان اور چھے تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان چوتھی چیز یہ کہ احسان کے دو مرتبے ہیں ایک اللہ کی عبادت اس طور پر کرنا کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں دو اگر ہم اس درجے تک نہ پہنچ سکیں تو کم از کم یہ خیال کرنا کہ یقینا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہمارا پہلا سبق تھا جس میں ہم نے حدیث جبریل پڑھی اور اس میں دین کے بارے میں بہت ہی بنیادی باتیں سیکھیں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے اگلے باب میں ہم ایک دوسری چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے اقول هذا واستغفر اللہ لی و لکم پڑھی 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 Silva